اسلام علیکم ناظرین میں آرزو انساری آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی مسلمان عید الفطر کیسے مناتے ہیں عید الفطر مسلمانوں کا ایک ایسا فیسٹیول ہے جس کو تیس روجوں کے بعد لیلت القدر کی عبادت کے بعد احتقاف کے بعد اور تراویہ کے بعد اور پورے مہینے عبادت کرنے کے بعد منائے جاتا ہے یہ امیروں مالداروں اور بڑوں کا توہار نہیں ہے بلکہ گریبوں کمجوروں اور ان بچوں کا بھی فیسٹیول ہے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اس لئے حدیث میں تاقیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ گریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو اور جو نیماتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اس کا کچھ حصہ ان کمجوروں پر خرچ کرو تاکہ ان کو بھی عید منانے کا بھرپور موقع ملے دنیا بھر کے مسلمان بہت جلد چاند دیکھ کر عید الفطر منائیں گے یہ شوال کے پہلے دن منایا جاتا ہے یہاں پر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ساری دنیا میں مسلمان عید کیسے مناتے ہیں رمضان کے آخر میں عید منایا جاتا ہے رمضان کے پورے مہینے تیس روزے رکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد اینام کے طور پر خدا نے عید کا تحفہ عطا فرمایا ہے تو مسلمان اس دن روزے مکمل کر لینے کے بعد عید کا تہوہر مناتے ہیں نیا چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں عید کا تہوہر چاند کی اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے اگر یہ 29 کو ہی نکل گیا تو اگلے دن عید ہوگی اور اگر 30 کو نکل آیا تو عید پھر 30 کے بعد ہوگی عید کے لیے تیاریاں یہ تہوہر مسلمانوں کے لیے اتنا اہم ہے اس سے پہلے اپنے گھر کو ساف سترا کرتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کو دیکھ کر اس بات کا انداجہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ تہوہر مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے عید کی نماز عید کے دن پہلا کام گسل کرنا اور نئے کپڑے پہننا اور عید کی نماز پڑنا تو سارے مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہو کر عید گاہ میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں یعنی یہ تہوہر خدا کی عبادت سے شروع ہوتا ہے کومنٹ میں ماشاءاللہ جرور لکھیں عید کے دن ترہ ترہ کے کھانے بنائے جاتے ہیں نماز کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے گھر جا کر ان کھانوں کا مزا لیتے ہیں جو اس دن خاص کر تیار کیا جاتا ہے جیسے سوئیں جو کہ اس دن کا ایک خاص پکوان ہے اور گھر گھر یہ ضرور پایا جاتا ہے صدقت الفطر نکالنا عید کی نماز سے پہلے مسلمان صدقت الفطر نکالتے ہیں اس چھوٹی سی رقم کو جسے شریعت نے تیہ کیا ہے اتنا پیسہ گھر میں موجود ہر آدمی کی طرف سے نکال کر کسی گریب کو دے دینا ہے گریب کے عید کے لیے بھرپور انتجام کر دیا جاتا ہے ابھی میں نے آپ کو صدقت الفطر کے بارے میں بتایا ہے اور اکثر مسلمان زکاة کا پیسہ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں جس سے گریبوں کے گھر میں بھی روشنی ہوتی ہے اور ان کی عید بھی خوشی خوشی گزرتی ہے آخر میں یہ دن مسلمانوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے جس دن دوستوں اور خاندان کے ساتھ جمع ہو کر میٹھے پکوان بنا کر نئے کبڑے پہن کر اور ایک دوسرے کو توفی دے کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالی رمضان مبارک میں رکھے گئے روزے اور نیک عامال کو قبول فرمائے اور ہماری کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عید کی خوشی منانے کا موقع عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اور لوگوں کے پاس بھی شیئر کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم